میں سمجھتا ہوں یہ جو سارا جو گناہ کا کام ہے نا وہ سٹارٹ آنکھ سے ہوتا ہے بالکل دیفنیٹلی اور یہ جو آنکھ ہے نا مطلب قرآن لو کہتے ہیں کہ مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں حالانکہ مومنوں کی سیگی میں مومنات بھی آ جاتی ہیں لیکن اللہ سبتہ اللہ اگلی آیت میں سپیسیفکلی مومنات تو کہتے ہیں کہ اپنے آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرم گاؤں کو یعنی پوری چیسٹی منٹین رکھیں تمہاری لئے یہ بہتر ہے اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ جو لوگ ریسرچ دیکھ رہے ہیں جو لوگ پانڈ کے اڈکٹر ہوتے ہیں آنکھوں کی جو لذت ہے سبحان اللہ آنکھوں کی لذت کبھی کبھی جسمانی لذت پر بھی غالب آ جاتی ہے یعنی آنکھوں کی لذت is more harmful and is more heavier than جسمانی لذت ان کو جسمانی لذت میں یعنی the act itself جو adultery کا fornication کے اس میں لذت نہیں محسوس ہوتی بلکہ دیکھنے میں محسوس ہوتی ہے کیونکہ جو آپ کی جو physical requirement ہے نا وہ fulfill ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے وہ بڑی جلدی fulfill ہو جاتی ہے لیکن شیطان جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کی لذت کو پورا نہیں کرتا that's why you want more آپ نے ایک step اور جانا ہے اور یہی reason ہے کیونکہ جب آپ آنکھوں کے اندر آپ اتنے زیادہ بڑھ گئے آگے گناہ کے اندر آپ اتنی چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ اب آپ کو normal چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو attract نہیں کرتی ہیں اب آپ کو عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ attract کرتی ہیں بلکہ اور اسی یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے آج کے لیے جو لڑکوں کو لڑکوں کا سمحبت ہو رہی ہے یہ یہ lesbians اور یہ پتہ نہیں کیا کہ آج پہنچ چکے ہیں جانوروں تک یہ ویب سائٹ پہنچ چکی ہیں واللہ اور اور یہ میں کچھ بھی کہ جو باپ اور بیٹی کا ریلیشن ہے بھائی اور بہن کا ریلیشن ہے اس کو بھی گندہ کر دیئے اور اس کو کیش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور جب انسان دیکھتے ہیں نا تو imagine کرتا ہے پھر اور اس چیز میں چلا جاتا فیلنگز دیولپ ہوتی ہیں اور تو آنکھ کی جو بات ہے نا کہ آنکھ کا جو دیکھنا ہے نا یہ بہت اس کی value اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں کہتے ہیں دیکھیں جنت کے جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِيهَ مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسْ وَتَلَّذُ الْأَعْيُنْ سباہ اللہ وَفِيهَ مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسْ اس میں وہ ہوگا جو ان کو نفسوں کو چاہے گا اور اسے بڑا چیز کیا ہے وَتَلَذُ الْأَعْيُنْ اور جو آنکھوں کو پلیز کرتا ہے یعنی جنت کا بھی سب سے بڑا ریورڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے سب سے جو گریٹسٹ پلیزر ہے نا وہ آنکھوں کا دیکھنا ہے تو اس لیے اس دنیا میں جو آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو آنکھوں سے برا دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پونڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پونڈی کر رہے ہیں جی اور کیا ہے برا دیکھنا اور پھر دیفرنٹلی اسی چیز کو اللہ کیا فرمایا ہر بوڈی پارٹ کا زنا اللہ نے لکھا ہے ہم نے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے بھی اور میوزک کا اس میں کیا تعلق ہے اس پہ بھی تک ہمائے نہیں یہ ویسے ساری چیزیں یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ اور میوزک بھی اتنا بڑا رول پلے کرتا ہے نا اور ہو سکتا ہے کہ میوزک ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہو اور پیار جبرن کروانا چاہ رہے ہو نا میوزک نہیں تو آپ کی ہسٹری بنائی ہے اور فاؤنڈیشن بنائی ہے وہ وائلین اور پتے گرتے کسی بندے کو محبت نہیں بھی ہوگی نا بریک اپ تو دور کی بات ہے اس کو محبت بھی کبھی نہیں ہوگی بیچارے کو وہ بھی کوئی سیٹ سانگ سنے گا نا وہ بیچارا افسوس میں بیٹھ جائے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرے عقیدے پہ اٹیک ہو رہا ہے ان تیزوں کی بارے سے عقیدے پہ اٹیک ہو رہا ہے وہی بات آتی ہے پوچھا جہ رہا شیخ میں ایک وہ جات ہے کہ تجھ میں رب دیکھتا ہے یارہ میں کیا کروں تھا نا سجدے سر جھکتا ہے یارہ میں کیا کروں اسی بات سے تو میرے ذہن میں آرہی ہے اللہ تعالیٰ کو جو مقام دینا تھا وہ ان بولی ووڈ اور ہالی ووڈ کے سانگ سانگ تو خیر بولی ووڈ کے ہیں لیکن ہالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں ان میں بھی یہی چیز دی جا رہی ہے کہ وہ مقام آپ نے دے دیا ہے اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا یعنی نفسانی خواہشات کو پوچھتے ہیں اور سجدے میں سرکھتا ہے کوئی لڑکی پسند ہے اس کو پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ پیسے کو پوچھ رہے ہیں اور ایک آیت ہے نا کچھ اس طرح سے کہ وہ ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہیے لیکن جو ایمان والے نا ایمان والے نا ان کو محبت ہوتی ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے ہوتی ہے اور یہ بات دیکھیں میں کچھ دن پہلے ہی کوٹ پڑھا تھا غالباً یا تو حضائفہ بن یمان تھے یا عبداللہ بن عباس تھے جب ان کا صحابی کا نام بھولتی نے روایت کی ہے کہتے ہیں آپ دیکھیں جب میوزک سنتے ہیں آپ کے دل میں عجیب سی بغاوت اٹھتی ہے کیونکہ ہم سب لوگ اس سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں ہم سب لوگ اس چیز سے آٹھ ہے ہم نے میوزک سنتے رہے ہیں اور بہت عرصہ دراز تک سنتے رہے ہیں ہم ریسٹورانٹس میں جائیں گے وہ تو ہیرنگ ہے نا میں لسننگ کہہ رہا ہوں جو دلیبریت تھی دیکھو اس کے باوجود ہمارے پر کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ایفیکٹ تو ہوتا ہے ہمیں گیا اور ابھی بھی اگر وہ سانگز آجیں تو ہا ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں کہ وہ والے سانگز آجیں جن کے ساتھ ہماری میمری بنی بھی ہے کوئی back in the جاہی ڈیڈی bro i run from that place i literally run from that place مطلب میں کان بند کرلوں گا اپنے کے یار میرے کانوں بھئی یہ گانا نہ پڑے کیونکہ میمریز ایسوسییٹی تیاری بل میمریز i don't want to get back کیونکہ دیکھیں میوزک شر ہے اور مدر ہے تمام شروں کی جہاں میوزک ہے وہاں زنا ہوگا جہاں میوزک ہے وہاں پہ ڈرگز ہوں گے میوزک آپ آپ سبحان اللہ ڈیٹ مار کے دیکھیں میوزک کے بغیر یا آپ ڈرگز کر کے دیکھیں میوزک کے بغیر یا آپ پارٹی ناچ کے دیکھیں میوزک کے بغیر یار یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا ان لوگوں کی بات کریں جو کہ پیک پہ گئی ہیں اس میں اور وہاں سے واپس آئیں جیسے ڈاکٹر بلال فلیپس ہیں he was a lead guitarist back in his days بتا ہے ان کا پورا ان کا اور نیپولین دیکھیں اور کتنے ریپرز ہیں جو وہاں سے ہیں اور جو آپ کو میوزک انڈسٹری کی ریالیٹی بتاتے ہیں کہ شیطان کی وہاں پہ پوجا کی جاتی ہے اور ان لوگوں کے ڈریکٹ کنیکشنز ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ یہ جو اس کی آپ بسیکلی لیلکس دیکھ لینا آڈیو پانگرافی ہے اللہ تعالیٰ صاحب شرک ہے سیٹن ورشیپنگ بھی ہے بلکل کھلاں کھلاں کہ my ears are open to you my hearts are open to you اور گندا اور ہم وہ وہ لیرکس ہمارے بچے بول رہے ہیں جن کو جن کو سن کے انسان کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں کہ جو رائیڈٹ وارا سانگ تھا اور یہ سارے بچے کو ہمیں یاد کر لیے بچے لگے بائی دے وی this is not just us saying it یہ ہم مول بھی نہیں کہہ رہے ہاں ہم مول بھی نہیں کہہ رہے یہ ہم مول بھی نہیں کہہ رہے وارا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا content جو کہ بچوں کے لیے accessible ہے on youtube ٹھیک ہے نا وہ یہ ایسے ایسے music بنا رہے ہیں اور ایسے ایسے گانے بنا رہے ہیں کہ جو آپ بیٹھ کے family کے ساتھ تو دور کی بات ہے آپ اپنی wife کے ساتھ بھی بیٹھ کے نہیں سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے ہیں ایسی چیزیں ہیں اور اس کے اندر آپ دور کیوں جا رہے ہیں ابھی یہ recently آپ نے سنا تھا ایک وہ Lil Nas X اپنی ساری زندگی اور اب میں نہیں چھپاؤں گا ٹھیک ہے اور ساتھ وہ بیبل کے ایک ورس لے گیاتا ہے لوک مجھے وہ ایک سیٹ بیاد نہیں ہے وہ ورس لے گیاتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو بنے آیا ہی ایسی سورت میں گیا تھا کہ جہاں میں میل اور فیمیل تین سورتوں میں بنایا گیاتا ہے میل فیمیل اور ایک ایسی فارم جو کہ دونوں کی ایک درمیان کی فارم ہے دونوں کی کمبینیشن ہے یہ بیسیکلی ایک بیبلیکل کانسیپٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہم واپس اپنی اصل شکل کی طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں بچپن میں تھا اور ابھی بھی ہوں اور ابھی بھی ہوں کیونکہ یہ فیس سوسائٹی میں ٹیبو سمجھتا ہے لیکن اب میں یہ کروں گا اور کھل ہم کھلا کروں گا اور اس پوری میوزک ویڈیو میں شیطان کو فالو کرتے 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 وہ اسی اپنے گیزم کے اندر فالو کرتے 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 وہ دوزخ میں چلاتے دکھاتے ہیں he is falling ڈاون 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 اور اس کے بعد وہ جا کے شیطان کی تھرون کی اوپر اس کے ساتھ اس کی کرسی پہ بیٹھ کے ماں پہ غلط گام کرتے and this is not پی جی تھرٹین or anything یہ وہ کانٹینٹ ہے جو بچوں کے لیے اوپن ہے اور انہوں نے پھر جوتے لانچ کیے اسی سنگر نے اپنے جوتے لانچ کیے اور اس نے کہا کہ ان جوتوں کے اندر انسان نے خون ڈالا وزا جس کو نائکی نے اس کو وہ کر دیا سو کر دیا کہ how can you use our shoes for this fit